سلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے ہندو پندت کی جو کہ اسلام کو ادھرم بتا رہا ہے کہ اسلام دہشتگردی سکھاتا ہے اور دہشتگردی کرتا ہے اس ہندو نے اس ہندو پندت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑی صورت توبہ اور اسی طرح دیگر قرآن مجید میں سے تو میرے پیارے بھائی آپ اسلام دہشتگرد نہیں ہے دہشتگرد خود ہندو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور تم زیادتی مت کرو بے شک اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورة الباکرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر ہے 190 190 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں میں سے ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرو جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا کہ جنگ میں جہاد میں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی عورتوں کو قتل نہیں کرنا اور اسی طرح عبادت خانوں کو نہیں گرانا اور اسی طرح فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے اور جو جنگ میں اپنے گھروں کے اندر رہ جائیں اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار رکھ دیں تو انہ ہتھیار رکھنے والوں کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة توبہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوهُمْ ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤو اور فرمایا وَخُضُوهُمْ وَخْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ ان کافروں کا گھات لگا کر ان کے لئے گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑو ان کا محاصرہ کرو اور فرمایا فَإِنْ تَعْبُوْ اگر یہ توبہ کر لیں وَاقَامُ السَّلَاةَ اور نماز ادا کریں وَآتَوُ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کریں فَخَلُوْ سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو یہ سورة توبہ ہے اور آیت نمبر ہے پانچ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة توبہ آیت نمبر گیارہ میں فرمایا فَإِنْ تَعْبُوْ پس اگر یہ کافر توبہ کر لیں وَاقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَوُ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں تو میرے پیارے بھائی اللہ رب العالمین نے لڑائی کرنے والوں سے لڑائی کرنے کا کہا جو کافر امن و آشتی سے رہے اسلام اس کے خلاف لڑنے کا نہیں کہتا اسی طرح سورة توبہ پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ون ٹو تھری کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس آیت کا حوالہ اس ہندو پندت نے بھی بی جے پی کے اس اہلکار نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی دیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار تم ان کافروں سے لڑائی کرو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں تمہارے پڑوسی ہیں وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں وَعْلَوْ أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِين جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہیں تو قرآنِ وجید فرقانِ حبید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی کافروں کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان سے لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں اور اسی طرح اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پہلے کافر کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی جائے گی دعوتِ اسلام قبول نہ کرنے کے نتیجے میں کافر کو جیزیا اور ٹیکس دینا ہوگا اور اگر یہ بھی وہ نہیں کرتا تو تیسری صورت ہے پھر اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی ہندو پندت بی جے پی کے اس اہلکار کا یہ کہنا کہ مسلمان دہشتگرد ہے لڑائی کرتا ہے ایسا ہرگز نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کوئی لڑائی نہیں کی سب سے پہلے لڑائی کا آغاز اور دہشتگردی کی شروعات مکہ میں موجود بتوں کے پجاریوں نے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئیں آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو تبتی ریت میں لٹایا گیا اور اسی طرح ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا اور اسی طرح بت پوجا کرنے والے مکہ کے ابو جہل نے مسلمان کلمہ پڑھنے والی عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار کر ان کو شہید کیا کلمہ پڑھنے والے مجبور ہو کر مکہ کو اپنے وطن اپنے ملک کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں مگر کافروں نے وہاں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو آرام اور چین سے نہیں رہنے دیا جب کلمہ پڑھنے والے مکہ سے یسرب میں مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں موجود یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان دینا کافروں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی پھر یہی مکہ کے بوت پوجا کرنے والے کافر تھے کہ جنہوں نے ایک بار نہیں بیسیوں بار مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتا اس کو قتل کرتے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے مسلمان عورتوں کو پکڑ کر ان کا ریب کیا کرتے تھے بلاخر مجبور ہو کر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ اجازت دی کہ تم کافروں کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً مکہ چھوڑتے ہیں تاکہ مسلمان کافروں کی طرف سے عزیت دینے سے آرام اور سکون میں رہ سکیں لیکن مکہ کے بوت پوجہ کرنے والوں نے مسلمانوں کو وہاں بھی آرام کے ساتھ نہ رہنے دیا اور بار 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 مسلمانوں کو مختلف قسم کی تکالیف دینے کی کوشش کی جب بار بار مکہ میں کافروں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب تم بھی ان کافروں کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اوزینا للذین یقاتلون بئنہم ظلموا اللہ رب العالمین نے مظلوم لوگوں کو لڑائی کرنے کی اجازت دی تو قتل کرنے والے اور دہشتگردی کرنے والے مکہ کے بت پوجہ کرنے والے تھے نہ کہ مسلمان اسی طرح میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور ہندو پبلک بی جے پی کے دوکے میں آنے کی بجائے ہم تاریخ کو دیکھیں مسلمانہ نے ہند آرام اور سکون کے ساتھ ہندوستان میں رہے ہزاروں سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی مگر ایک بھی کافر کے ساتھ زیادتی نہ کی اور جب گورنمیٹ آف برطانیہ کی وجہ سے ہندوستان تقسیم کا شکار ہوا مسلمان مجبور ہو کر اپنے علیدہ وطن کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو لاکھوں مسلمانوں کو ہندووں اور سکھوں نے مل کر قتل کیا مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اسی طرح مسلمان بیٹیوں ماں و بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا مسلمان عورتوں کا ریب کیا گیا مسلمان حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر ان کے پیٹوں میں سے بچوں کو نکال کر ہوا میں اچھال کر نیزوں پہ چڑھایا گیا اور اسی طرح گجرات کے اندر جبکہ موڈی گجرات کا وزیر آلہ تھا بے شمار ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا مسلمانوں کی املاک مسلمانوں کی مساجد اور اسی طرح بابری مسجد کو شہید کرنے والے یہ ہندو کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کرنے والا یہ ہندو اور ہزاروں مسلمانوں کو کشمیر میں قتل کرنے والا یہ ہندو اکیٹ میں پاکستان پر حملہ کرنے والا ہندو اکتر میں پاکستان پر حملہ کرنے والا ہندو آئے روز مسلمان بادروں پر فوج لے کر آنے والا ہندو افغانستان میں سفارت خانے بنا کر ٹی ٹی پی کے ذریعے مسلمان ملکوں میں اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا مودی ہندوستان اور ہندو اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ اسلام ادھر میں یہ سرسر بے انصافی اور ظلم ہے اور حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے جب سے پاکستان بنا جب سے پاکستان بنا انیس سو سنتالیس سے لے کر آج کی تاریخ تک ایک واقعہ بھی کوئی دنیا کا کافر نہیں دکھا سکتا کہ پاکستان کے مسلمان نے ہندوستان پر حملہ کیا ہو اکیٹ میں حملہ کرنے والا بھارت اور ہندو اکیٹر میں حملہ کر کے بھارت نے بنگلہ دیش کو مسلمانوں سے پاکستان سے الادہ کیا ہندو اور اس کے بعد ہندو پندت کا یہ کہنا کہ ادھرم اور دہشت گرد اور غیر محذب وہ اسلام ہے یہ سرسف حق اور انصاف کے خلاف افغانستان پر مسلمانوں پر ہزاروں ٹن برود برسانے والا امریکہ اسی طرح شام میں مسلمانوں پر برود برسانے والا رشیہ روس اسی طرح اراک میں مسلمانوں پر برود برسانے والا نیٹو اور نیٹو کی اتحادی ممالک امریکہ برطانیہ اور یورپ اور اس کے بوجود اس ہندو پندت کا کہنا کیا دھرم اسلام ہے یہ سرسر جوٹ ہے اور حقیقت کے منافی ہے اسلام دہشتگردی نہیں سکھاتا مسلمان دہشتگرد نہیں ہے اس خطے میں اگر کوئی دہشتگرد ہے تو وہ ہندو ہے جو آئے روز دہشتگردی کرتا ہے اور آج بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشتگردی کرنے والا ہندو ہے یہ بلوچستان میں پکڑا جانے والا بلوچستان میں پکڑا جانے والا یہ کلبوش یادف جو بھی تھا ہندو آرمی کا میجر افیسر یہ کیا پاکستان میں اپنے نانی کے گھر حلوہ کھانے آیا تھا دہشتگردی کی ارادے سے آنے والا اور پکڑا جانے والا اور مسلمانوں کو یہ تانہ دینا اس پندت کا کہ مسلمان کافروں کی عورتوں کو جو جنگ میں ہوں انہیں لونڈیا بناتا ہے ایک ایک ہندو نے کشمیر کی ایک بیٹی سے بے شمار ہندو ریب کرتے ہیں گجرات احمدہ بات میں کیا ہوا انیس سو سیتالیس پرٹیشن میں کیا ہوا ایک مسلمان عورت سے بے شمار ہندو نے ریب کیا اور کہنا کہ اسلام ادھر میں اس ہندو پندت سے اسلام اور مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ تم ایک ایٹ میں پاکستان پر حملہ کرو کیا بدلے میں مسلمان آنے پاکستان تمہیں پھولوں کا گلدستہ پینائیں گے ہندو ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے آئے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آئے اور اسلام اور مسلمان اسے کچھ نہ کہے جب جب ہندو پاکستان پر حملہ کرے گا ہمارا میجر عزیز بٹی شہید میجر طفیل شہید پاکستان آرمی کے نوجوان پاکستان کا بچہ بچہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اس ہندو بنیے کی گردن پر تلوار مارے گا اگر ہندو پاکستان پر حملہ کرنے کے بدلے مسلمان دس ایٹم بم لے کر آئے گا اگر ہندو پاکستان پر حملہ کرے گا اسلام کو ادھرم کہے گا تو یاد رکھئے اگر پاکستان دنیا سے مٹ بھی گیا مسلمان دنیا سے ختم نہیں ہوگے نہ اسلام دنیا سے ختم ہوگا اور اگر پاکستان نے صرف پانچ ایٹم بم برسا دیے اللہ کی قسم اس کائنات سے ہندو کا نام و نشان مٹ جائے گا تو ہندو پاکستان پر حملہ کرے ایک ایٹ میں اور اکتر میں اور پارٹیشن کے وقت ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرے کشمیر کے ہزاروں مسلمان بیٹیوں کا ریب کرے ہزاروں مسلمانوں پر بارود برسائے اور مسلمان سے یہ توقع رکھے کہ مسلمان اس پندت کی گردن نہیں مرودے گا ہمیں اسلام یہ کہتا ہے جو کافر مسلمانوں پہ اسلام پہ حملہ آور ہو اس ہندو کی گردن پہ مارو اس کے جوڑ جوڑ کو توڑ دو لیکن جو ہندو امن و آشتی سے رہے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی نہ کرے جو ہندو کلبوش یاطف بن کر پاکستان میں انٹر نہ ہو اسلام اسے اگلی تک لگانے کا حکم نہیں دیتا پھر اسلام ہمیں امن و آشتی کا درس دیتا ہے اور اگر ہندو اکیٹ کی طرح اپنے ٹینک لے کر آئے لاہور میں ناشتہ کرنے کی نیت لے کر آئے تو پھر جب ہندو پاکستان میں دخل اندازی کرے کلبوش یادف بن کر اسلام تمہاری گردنے اڑانے کا حکم دیتا ہے ہندو پندت یہ ہندو دہشت گرد رات کے اندھیروں میں پاکستانی باڈر کراس کرنے کی کوشش کریں یہ سمجھیں کہ پاکستان آرمی کے نوجوان ہمیں بھولوں کا گلدستہ دیں گے تمہیں چن چن کر مار مار کر تمہارا گوبر اور تمہارا بھوسہ نکال کر رکھیں تو اسلام ادھرم نہیں مسلمان دہشت گرد نہیں دہشت گرد وہ ہے جو اکیٹ کا اٹیک کرے دہشت گرد وہ ہے جو اکیٹر کا سانیہ کرے دہشت گرد وہ ہے جو کلبوش یادے بن کر آئے دہشت گرد وہ ہے جو کشمیر کی ہزاروں بیٹیوں کو ریب کر کے قتل کرے اور کہے کہ اسلام ادھرم ہے کوئی بھی دنیا کا ہندو ہو وہ اللہ کے قرآن کو پڑے اسے معلوم ہوگا اسلام اور مسلمان دہشت گرد نہیں ہے پندد جو کہہ رہا ہے صرف جوٹ کہہ رہا ہے اللہ حوال مصر آپ رہا